ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے تو پچھلے ویڈیو میں جیسے میں نے بولا تھا کہ مجھے کہیں جانا ہے تو یہ ویڈیو ویسے میں بہت لیٹی اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں مجھے جہاں جانا تھا میں وہاں سے ابھی آ چکی ہوں جب میں یہ ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تب میں اپنے گھر آ چکی ہوں تو چلیے یہاں پہ جو میں نے بتایا تھا کہ میں جا رہی ہوں تو فلال ابھی میں اپنے مائی کے جا رہی ہوں آج سٹرڈے ہے اور جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں آج فرائیڈے ہے تو ایک سبتے پہلے پیچھے کا یہ ویڈیو ہے تو یہاں میں اپنے مائی کے جا رہی ہوں اور پھر وہاں سے مجھے اپنی بہن کے یہاں جانا ہے تو آج سٹرڈے ہے سنڈے میں اپنی بہن کے یہاں جاؤں گی بہن کے سسورال جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے سسورٹی ڈیت کر گئے ہیں انہی کا جو بھوج وغیرہ ہوتا ہے اس میں ہم جانے والے ہیں تو یہاں میں اپنے مائی کے جا رہی ہوں وہاں سے میں اپنی جو مائی کے والی ممی ہو اسے اور اپنی میں چھوٹی بہن کو لوں گی پھر ہم ساتھ میں جائیں گے تو جو میرے مائی کے والے بھائیہ ہے اور پاپا وہ تو اگلے سنڈمر منڈے کو جائیں گے ہم سنڈے کو جائیں گے اور تو بس یہاں سے میں اپنے سسورال سے نکل چکی ہوں اور یہ راستے میں یہ پہ مسانجور ڈیم پڑتا ہے ہمارے گھر کے پاس ہی تو وہی میں نے سوچا کہ ویڈیو بناوں گی پھر میں نے سوچا بہت لمبا ہو جائے گا میں پھر کبھی آپ کو اس کا ویڈیو بناوں گی مسانجور میں آپ کو دکھاؤں گی میرے گھر کے پاس ہی جو جھارکھنڈ کا مسانجور ڈیم ہے وہ پڑتا ہے تو راستے میں میں اسی کا ویڈیو بنا رہی تھی اور پھر میں چل دی اپنے مائکے کے طرف تو یہاں پہ میں میرے ہزبینڈ اور میرا بیٹا عبیر ہے ہم تینوں ہی جا رہے ہیں تو پہلے تو میں اپنے مائکے دھمکا جاؤں گی میرا اسسرال جو ہے جھالکنڈ کے دھمکا جیلے میں ہی ہے اور مائکے بھی دھمکا جیلے میں ہی ہے تو یہی میں فلال ابھی جا رہی ہوں میرے اسسرال سے میرا مائکے ایک گھنٹے کے راستہ میں ہی ہے تو میں یہی پہ ہم تینوں جا رہے ہیں اور میں ان کو بول رہی تھی کہ سب کو ہائی بول دو تو میرا بیٹا اور انہیں سب کو ہائی کر رہے ہیں تو میں یہ جو دمکہ کا جو ڈی سی چوک ہے یہاں میں پہنچ چکی ہوں یہاں سے میرا مائکہ دو تین کلومیٹر کی دوری پہ ہے تو یہاں میں دمکہ میں ایٹری لے چکی ہوں اور کچھ تیر میں ہی میں اپنی مطلب پہنچ جاؤں گے اور یہ میرا مائکہ پہنچ چکا ہے یہ دودھانی چوک ہے دمکہ کا اور یہ جو اب دیکھ رہے ہیں بڑا سا وہ سینیما ہال ہے تو اس کے جشن بگل میں ایک گلی جاتی ہے جو یہ ہم جا رہے ہیں تو اس گلی میں ہی میرا مائکہ ہے تو فلان ابھی میں اپنے مائکے کے رینٹ میں رہ رہے ہیں میرے ممی پاپا کیونکہ میرے جو گھر ہے وہ کام چل رہا ہے ڈھلائی کا کام چل رہا ہے تو اسی کے لئے ہم آج آئے ہیں ورنہ ہم سنڈے کو ہی آتے تو یہ جو براؤن کلر کا گھر دیکھ رہے ہیں یہیں پھلان ابھی میرے ممی پاپا رینٹ میں رہ رہے ہیں اور اس کے جس سامنے میں گھر ہے وہاں بھی کام چل رہا ہے ڈھلائی کا کام چل رہا ہے تو یہ دیکھئے تو یہاں پہ آج ڈھلائی ہونا تھا اس لئے آج ہم یہاں پہ آئے پھر سنڈے کو ہم جائیں گے اپنی بہن کے یہاں تو وہی میں آپ کو دکھا رہی تھے کام چل رہا ہے کیونکہ میرے بڑے بھائی کے سادھی ہونے والی ہے اور تو بس اسی کی تیاری چلی آج ڈھلائی ہونے والا تو ہمیں آج آگئے دیکھنے کے لئے تو یہی پہ میں آپ لوگ کو یہ دکھا رہی تھی کہ کیسا کام چل رہا ہے پھر جب بن جائے گا تو میں بعد میں آپ کو پورا گھر دکھاؤں گی کیونکہ ابھی دکھانا پوسیبل نہیں ہے یہ میرے مائکے کا گھر ہے یہ پورانا گھر تھا اسے توڑ کر ابھی یہ فلال بن رہا ہے تو یہی بعد میں میں دکھاؤں گی اور اس کے بعد میں وہاں سے ریٹرن آ رہی تھی کہ بہت زیادہ دھوپ تھی اور میں دیکھنے کے لئے آئی تھی خوشی تو ہوتی ہے کہ گھر بنتا ہے تو وہی میں فلال دیکھنے کے لئے آئی تھی اور پھر ریٹرن میں گھر جا رہی تھی یہاں پہ تو جو یہ گھر دیکھ رہے ہیں براؤن گلر کا ایسی میں ہم فلال ابھی ریٹ میں رہ رہے ہیں اس کے جس سامنے میں ہی گھر ہے اس لئے یہاں نزدیک میں لیا ہے کہ اچھا رہے گا کام بے گھرہ دیکھتے رہیں گے ہلو ایوریون تو ابھی میں صبح سے آپ لوگ کے ساتھ ابھی مل رہی ہوں ابھی میں مارکٹ آئی ہوں مجھے کچھ کام ہے کچھ سامن بے گھر لینا ہے اس کے بعد میں جاؤں گی ابھی رابیر کو میں گھر میں چھوڑتے رہی ہوں مارکٹ میں ابھی رکی ہوں ہزبین ادھر گیا ہے انہیں وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ کچھ کام ہے وہاں پہ ان کو وہ کم کر کے آتے ہیں تو پھر میری مارکٹنگ ہوگی کھانا بے گھرہ بھی نہیں کھایا صبح آیا آئی ہوں اور دس گیارہ بجے کی یہاں پہنچی ہوں اس کے بعد کھانا ناستہ بے گھرہ ہوا اس کے بعد جیسے آپ لوگ نے دیکھا گھر کی جو ہماری مائکے والی گھر کی ڈھلائی ہو رہی ہے میری بھائیہ کی سادھی ہے اس کے لئے ویسے گھر ہمارا تھا اس کو توڑ کر مطلب بن رہی ہے میں ہماری گھر اور بعد میں کبھی آپ کو میں دکھاؤں گی کیسا بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے اور تو بس ابھی آئی ہوں مارکٹ تو اور جیسے آپ لوگ کو میں نے بولا تھا کہ مجھے اپنی بہن کی یہاں جانا ہے تو کل جاؤں گی کل سنڈے ہے کل صبح نکلنا ہے ہمیں تو یہاں سے میری چھوٹی والی بہن اور میری ممی جائے گی مائکے والی جو ممی ہے وہ جائیں گی ہمارے ساتھ تو بس ابھی مارکٹ آئی ہوں کچھ کام بگرہ کرتی ہوں اس کے بعد گھر جاؤں گی ابھی ہسپنٹ اگر آتے ہیں تو پھر جائیں گے ابھی تھوڑی در کوئیٹ کر رہی ہوں وہ آ رہے ہیں ہسپنٹ دیکھیں آ چکے ہیں تو میں مارکٹ سے آ بھی گئی تھی کھانا بگرہ کھا لیا تھا اس کے بعد یہاں سام ہو چکی تو ڈھلائی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کیونکہ بہت لیٹ سے کام سرو ہوا تھا تو رات ہو چکی تھی رات مطلب چھ یا ساتھ بج رہے تھے تو یہاں بھی ابھی بھی کام چل رہا تھا میں نے سوچا کہ آپ لوگو دکھاتی ہوں کہ اب تھوڑا سا ہی باقی ہے سامنے کا تہہی کام چل رہا ہے تو بس ہمارا گھر ڈھلائی ہو جائے گا اور اچھے سے سب کام نپڑ گیا اس کے بعد ہم مارکٹ گئے تو وہاں پہ میں آپ دکھاتی ہوں کہ وہاں پہ ابھیر کا بلوگنگ چل رہا ہے وہ ہی بلوگنگ کر رہا ہے یہ دیکھئے ہلو آپ کیسے ہیں ہم لوگ دنگر پاچکے ہیں ہم لوگ لے رہے ہیں وہ آل میں ہے ہم لوگ ابھی یہ دیکھنی تیف رہا ابھی آپ دیکھیں میں نے تولی میں نے تولی لیا ہے اس کا اندر تین تین گو بسہ ہے ابھی ہم لوگ جا لائیں آگے بیٹھنو دیکھیں ہم لوگ آگے بھائیں اب دیکھتے ہیں ہم لوگ وہ آگے چکے ہیں آپ اندر میں نے بیٹھانا ہے ماسی ماسی میں بیٹھو بھائٹھو بھائٹھو ہائی ہائی تو کیجئے ہائی ابھی بھی نہیں بھلا تو اس میں داونلٹ ہو جائے گا میں کلا ہوں بیٹھو دو یہ پانکھا کی آوستی موسیقی موسیقی جیسا دیکھا میرا بیٹھا بھی بلوگنگ کر رہا تھا وہ بولا تھا ماں مجھے دیجئے میں ویڈیو بناوں گی ٹھیک ہے تم بنا لو تو بس یہی پہ جو آج کا دن میں یہی پہ یہ ویڈیو ختم کرتی ہوں کیونکہ پھر کل کا ویڈیو میں آپ لوگ دکھاؤں گی ویڈیو میں نکلنا ہے تو یہی پہ میں اپنا ویڈیو ختم کرتی ہوں اگر میری ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی اچھے لگے تو پلیس لائک سے سبسکرائب جرور کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی